نمشکار آپ کا سواگت ہے آپ کے دلت میں آج ہمارے بیچ آپ کے مجرم آپ کے جج آپ کے سب کچھ آپ کے دوست آپ کے براتہ چندن صاحب موجود ہیں تالیہ چندن صاحب کیلئے نوستکر نوستکر چندن صاحب آپ سے پہلا سوال ہے کہ آج آپ نے سنا ہوگا کہ آپ کے پریہ متر بیہار کے ہمارے شری چندر شیکھڑ جی کے یہاں چوری ہوئی ہے میں نے اسے ملا اور اس کے بارے میں ویبن نیتاؤں کا ویبن ویبن ٹپڑیاں آئی ہے جیسے کی رام کمار راجپال رام کمار راجپال نے کہا ہے کہ یہ چوری ان کے ہی دھرم متر ہمارے سری بنگالی بابو ڈیکوستا نے کری ہے اور ڈیکوستا کا ایسا کہنا ہے کہ یہ چوری رام نے کری ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے اور ہمارے ایک ہمارے دیش کے پدھان منتری سری انکر بیری صاحب نے کہا ہے کہ یہ چوری فراوڈ ہے اسی چوری ہوئی نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں جی چندر صاحب دیکھئے سر ایسی بات ہے چوری ہونا تو چوری ہونا تو ہو گئی پر اب یہ سوچا جائے کہ چوری کس نے کروایا کچھ لوگوں نے ایل جام لیا ڈیکوستا پہ اور کچھ لوگوں نے رام پہ اور سوائے بیری صاحب جو بہت اچھی نیتا ہے وہ میرے دوست ہیں وہ انہوں نے لگا ہے سیگر صاحب پہ تو میں یہ گہنا چاہتا ہوں کہ سیگر صاحب پہ لگانا سہی بھی ہے گلت بھی ہے وہ سمیں آپ کی پارٹی کی نیتا ہے ہم 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 تو آپ کی پارٹی میں کیا رہا ہے دیش کا کیا بھوشیہ کس حال کن ہاتھوں میں جو ہے سری لالوی آدب جی بھی اس بارے میں ٹپنڈی دینا چاہتے ہیں لیکن وہ خود بے شرمی سے مطلب ان کا سر جھکا وایا ہے کی یہ ان کی پارٹی کی نیتا نے کیا کیا ہے کیا اور آپ ہی پارٹی میں دیکھیں دیکھیں سیگر صاحب جیسے نیتا نہ کبھی آیا ہے نہ کبھی آنے والے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں نام کا آنے کے لیے ایسے ایسے کام کرتے ہیں اس میں سے ایک سیگر صاحب ہوئے ہیں وہی ان سے ایسی آسا نہیں تھی میں خود سربندہ ہوں یعنی کہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ چوری فروڈ ہے سیگر صاحب نے خود اپنی جیب میں سارا پیسہ رکھا اور ساری فائلے در در فیکھرائیں اور کہا کیونکہ اگر چوری کرتا تو ان کا پاسپورٹ بھی چوری کر سکتا تھا اگر کوئی اپنا آدمی کرتا تھا پاسپورٹ کے نام پر ان کو بدلہ لینے کے لیے ڈھائی آر یوان ان کو جرمانہ دینا پڑتا لیکن کیا آپ بھی میری بات سے سہمت ہے کہ وہ بھی میں سہمت ہوں پر ایک بات سے میں سہمت ہوں کہ سیگر صاحب اس میں کلے نہیں ملے اس میں دوسری پارٹی دوسرے دیش کی اس شاہل ہے اس کا مطلب ہے بدیشی طلب پکا بھی ہاتھ ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ڈائکوش ڈکوشتا اور سوبو اور یہ آپ کا سوبو را ہے جو اس کیمرا میں ہے اس پوری ٹیم کے اور رام ان سب نے ملکے وہ ہجار یوان کھائے ہیں اور ستہ روپے کی جیکٹ دس موان میں بیچ کے اس سے نان کھا گئے ہیں اس نان کے بارے میں آپ کا کہنا ہے جو نان ان کی روم سے برامت ہوا تھا جو نان ملا ہے وہ سیکھر صاحب کے جو نام سیکھر صاحب کے کمرے سے ملا ہے اس نان پر مجھے یہ بولنا ہے کہ وہ نان ڈکوشتا کا ہے کیونکہ ڈکوشتا ہی نان نان کا بھوک کرتا ہے لیکن اگر آپ بھول رہے شاہر یہ بات آپ کو اگر یاد ہوگا تو شیکھر صاحب جو ہے پانڈے صاحب کے ساتھ مل کے فری میں نان لاتے دے جب یہ چیار نان لیتے دے تو ان کو پانچوان نان فری ملتا تھا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے اس میں نان والا بھی ملا ہو چندن صاحب اسی لیے مجھے ایک سی بی آئی کی جانچ کر میں میں کیسے بولنے پہلے سی بی آئی اپنی جانچ کر لے کیونکہ سیکھر صاحب میڈے پارٹی کے آدمی ہے اگر میں ان کی خلاب کچھ بولوں تو پیر پارٹی ہائی کمان میڈے کو بولے گی سو میں پہلے سی بی آئی جانچ بیٹھا رہا ہوں اس کے آئی جو ہوگا پہلے سنو کمیٹ تینکو شیکھر صاحب تو یہ تھی ہمارے چندن صاحب آپ کے طرح میں پھر نئے مجرم کے ساتھ پیش ہوں گے ایک بات آگے ایک بات آگے جی چندن صاحب پر سیکر صاحب کو یہ سوچ لیا چاہیے کہ وہ پہلے رام پلجام لگاتے ہیں یا ڈی کاؤسٹا پہ پہلے خود پہ دیکھ لیا چاہیے وہ خود کتنے کابل ہیں پر انہیں اس طرح کام سوہا نہیں دیتا میں اگر فٹ سے بول رہا ہوں اب جو ہو گیا ہو گیا میں کیا بلوں چلی تو پھر یہ تھی ہماری آپ کے دلت اور میرا خیال ہے کہ شیکر صاحب سمجھ گئے ہوں گے جائے ہن جائے بھارت جائے ہن